یعنی یہ ایک نئی سکل ہے اور اس سکل کا ایک سب سے بڑے مزیدار بات جو مجھے لگی وہ یہ لگی کہ دو دار بیس کے اندر ورلٹ اکنومک فورم میں جی ایک ڈیٹیلز نکالی اور دیٹیلز نکالنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ دو دار پچیس میں جو 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 چاہیے ہوں گی ان جو جو پندرہ سکلز چاہیے ہوں گی وہ پندرہ سکلز کے اندر میں سے یارویں نمبر پہ جو سکل ہوگی وہ ہوگی موشنل انٹریجنز یعنی یہ وہ اس کے لئے اگر یہ ہوگی کسی کے پاس تو جوپ اس سے ایکوائر ہو جائے گی کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت بہت جائے گی اور جوپس کی کمی ہو جائے گی اچھا اس کے اندر یہ کہ یہ ایموشن انٹریجنز کی فیلڈ جو ہے وہ ساری کی ساری جی اسے ڈائریک لنک کرتی ہے انسانوں کے ساتھ ایموشنز کے ساتھ کیونکہ انسانوں کے انسانوں سے رابطہ ہے اور یقیناً ایموشنز بھی اس کے اندر آتے ہیں نینٹی فائیف کی بات ہے یا نینٹی ون کی بات ہے ایک شخصہ ہے جس کا نام تھا ڈینیل گول نے اس نے بتایا کہ یہ نو کچھ نہیں ہے آئیکیو اور یہ آٹھ حالانگے بڑی زبردست بات ہے اس نے کہا ایک اسکل ہے جو ان سب کی بھی باپ ہے اور اب دنیا ماننے لگی ہے اب ماننے لگی ہے کہ اگر جس کے پاس وہ اسکل ہے نا وہ نام ہے ایکیو ایموشن انٹریجنز جس پہ ہم نے پوری برک شپ رکھی ایموشن انٹریجنز کی اگر وہ ہے ایکیو تو وہ ہی آئیکیو ہے یعنی اگر کس کے آئیکیو نہیں ہے ایکیو ہے تو اس کا مطلب کہ وہ پوری بات ہے جی اسی طریقے سے اچھا اس پر میں تھوڑی سے آپ کو ایکزیمپلز دے کر سمجھاؤں گا پھر آپ کو پوری سمجھائے گی اس نے بتایا کہ یہ ایموشن انٹریجنز اچھا اس نے اس کو پہچاننا کیسے وہ بھی ایک سائیکولوجیس تھا وہ ایموشنی میں پڑھتا تھا جی ہماری طرح کا کوئی آپ کی طرح کا ذہین لڑکا تھا اور اس طریقے سے وہ اس دن کیا ہوا کہ گرمی دوپیہ بھی گرمی تھی اگرس کی اور وہ چڑھتا ہے بس میں ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے بھی ریلیٹ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ سردی آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ یہاں سے بسوں میں چڑھتا تھا ایموشنی کی بس میں چڑھا اس نے دیکھا کہ گرمی انتحاف تھی لوگ کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ کیا کر رہے تھے رو رہے تھے رونے کا مطلب ہے کوئی بسگینہ صاحب کر رہا تھا کوئی تھکان سے تھا جسے ان کی شکلوں پر بتا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ دھکے آ رہے ہیں اور ایک پورا شخص سے پوری جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر بس کا ڈرائیو ہے وہ مزے سے ڈرائیو کر رہا ہے اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ مطلب ایک طرف اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ دو ہیں جو ان کے سر پہ وہ ہے پریشانی ہے جمال پہ پسینہ ہے میں سب کو لیکن ایک شخص سے جھکے پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن ہے ڈرائیو ہے اور چونکہ وہ ڈرائیو ہے اور بڑے مدے سے وہ اپنا کام کر رہا ہے اس نے کہا یہ کوئی اور شکل اس نے بتایا یہ تا ایموشنل انٹیلیجنس اس کی زادہ تھی ایکیو اس کی زادہ ہے اب میں اس میں تھوڑی جیمبل دوں گا جسے ہم یہاں سے F11 پہ چڑھے ہیں تو اگر آپ نوٹ کرو تو یہاں سے ہمارے یہاں سے جاتی ہی ایموشنل ہو تو کتنی بھریوی ہوتی ہے سر بھی جاتے ہوں گے گراچی ایموشنل ہو تو آپ گئے ہوں گے اور آپ یہاں سے عبداللہ پکڑو شیرسہ کے لیے جاتے ہیں تو کسی بھریوی ہوتی ہے لوگ چھکے گئے ہوتے ہیں لیکن کنڈکٹر کو آپ دیکھو یہاں سے نکلے گا وہاں سے نکلے گا لیکن اسی لئے وہ کامیاب ہوتا ہے دن کے وہ کتنے دس چکر لگا لیتے ہیں کتنے ہزاروں کما لیتے ہیں آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کیوں کیوں کہ انہوں نے پتا ہے حالات ہیں ہی رہنے مجھے کام کرنا ہے جی اس نے دیکھا اس نے کہا یہ کور سکل ہے جس کا نام ہے اس نے پھر دنیا میں یہ پھر اس پر ریسرچ ہوئی بہت دا اچھا اس نے جو کتاب بتائی پہلے میں اس کی کتاب کی ایموشنل اٹلیجنس کی دینیل گولمن نے جو پانچ باتیں بتائی تھی پانچ باتیں بتائی تھی اس چار باتیں چار سکل بتائی تھی ان لوگوں نے اس چار کو یہ دو بندے تھے ان کا نام تھا ٹریویس بریڈری اور جین گریمز ان لوگوں نے سکسٹی سکس سٹیٹیڈیز بتائی ان چار چیزوں پر کام کرنے کے لیے کیا کہ ان پر کام کر کے ایکیو کو بڑھایا جا سکے اچھا دینیل گولمن کی ایک بڑے مزیگی بات تھی وہ کہتا تھا کہ IQ تو نہیں بڑھ سکتا جو بچہ ذہین نے شروع سے ساتھ وہ ذہین ہی ہے اور جو نہیں ذہین وہ بہت میند کرے گا ذہین اتنا نہیں بن بائے گا پوری ذہانت کو نہیں پہنچ بائے گا کچھ God gifted چیزیں ہوتی ہیں لیکن EQ کی بڑے مزیگی بات ہے اس سے کیا کیا سکتا ہے ان لوگوں نے سٹیٹیڈیز بتائی تھی سکسٹی سکس کے کیسے بڑھے تو ہم سٹیٹیڈیز انشاءاللیکی کر کے پڑھیں گے